کوئی روٹی کارڈ روئیتا ہے ہم چاہیدر روانا ہے دوکان نام دے دوکان گریب نواز ہوتل گریب نواز ہوتل ہے یہ گریب نواز ہوتل والے ہیں موسیقی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پچھلے کافی عرصے سے ہم نے بہت پلانس بنایا لیکن ہمیشہ کینسل ہو جاتے تھے اور آج ہم لوگ فائنلی جا رہے ہیں ملتان وہاں پہ ملیں گے اپنے ایک ملتانی دوست سے جو ہمیں ہمیں ہلپ کرے گا ملتان ایکسپلور کرنے میں پہلی بار جا رہے ہیں ملتان پہلے نہیں گیا ایمن کے اتنی عمر ہو گیا لیکن کافی ایکسائٹیڈ ہیں سو لیٹس کو ملتان یہ ہے جی ننکانے سے نہیں لاہور سے لے ملتان والی جو نیو موٹروے بنی ایم 3 ننکانے کے پاس سے گزرتی ہے بڑی سموتھ اس پہ اب ڈرائیو ہو گی ہے سکون والا محول ہے 277 کلومیٹرہ دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتے ہیں اور امید ہے کہ میرے کھال میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے میکسیمم لگے گئے یہ جی اپنے چھوٹے بھائی مسٹر انوار میاں صاحب اور ادھر اپنے چھوٹے ماما جی یہ کہ ہم موسن صاحب یہ جو آخری تقریبا 80 کلومیٹر کا ایک پیچ ہے وہ ابھی موٹروے نہیں بنا ہوا تو اس پہ تھوڑی سکی خواری ہے ابھی ہمیں لگی ہے ایک سردائی والے سرکار کے پاس آئے ہیں یہ دیکھیں کہ بچہ سردائی بیچ رہا ہے تو وہاں پہ ہیں بھوٹا سردائی بادام آدھی اچھا چھاماشیری بادام چھاما ملاچی چارمگر جا نے بے بے بیا ہیا جی چی اچھا سردائی بعشان بادیاں یہ بہت مکھیان بٹھا جا رہے نا ہم لوگ ابھی ملتان کے اندرون ملتان میں ہیں یہ ہیں میرے دوست اویس علی صاحب ملتانی کوئے ہیں اور ہمارے یونیورسٹی فیلوز ہیں ہم لوگ آئیس ٹی میں چار سال کر کے بڑے ہیں اور اس کے بعد جرمنی میں ہم ساتھ رہے ہیں ابھی ہم واپس آگئے ہیں اور ابھی ہمیں ملتان کا ٹور دیں گے اچھا سا ٹور لیکن ابھی بڑی گرمی ہے ہوایس کتنی ڈگ رہے ہیں چالیس ہست ہوگا چالیس ہوگا توق بہت زور کی پڑ رہی ہے بھائی جان یہ کون سا دروازہ ہے بہر گیٹ مور گیٹ بہر گیٹ بہر گیٹ بہر گیٹ حرم گیٹ ڈلی گیٹ اچھا یہاں پہ کتنے گیٹ چھے یا ساکھ چھے یا ساکھ چھے یا ساکھ ہوای دیکھیں انچ انچ کا فرک ہے کیا بیس کہہ رہا ہے انچ 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 سے بچتے ہیں انچ انچ سے بچتے ہیں اس بزار میں تو بالکل جگہ نہیں ہے ہم لوگ واپس گاڑی میں آگئے کیونکہ باہر بہت زیادہ شور تھا ہم نے تھوڑا سا ریکارڈ کرنے کی خوشش کی لیکن اس کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی ہمیں ابھی الانگ روڈ کے کی ہوگیا ہے الانگ روڈ کے ہیں اور سارے جو سیٹی کے گیٹس ہیں وہ اسی روڈ کے اوپر ہیں تو اسی روڈ کے اندر جو ہے وہ اندرون سیٹی ہے اور باہر جو ہے وہ نیو والی ہے اور ہم نے جو پیچھے گیٹس ابھی کراس کی ہیں وہ تھا ایک بور گیٹ اور پھر ہرم گیٹ اور ہرم گیٹ مشہور ہے پرانے دور کا ریڈ لائٹ ڈسٹک بیلکو ایسی چیز اجازت نہیں ہے مدینہ کی ریاست ہے مدینہ کی ریاست ایسی اجازت نہیں ہے ہم لوگ اندرون میں ہیں اور یہ موسیٰ پاک کا دربار اور اس کے ساتھ اسرافہ بزار کہتے ہیں کہ یہ ایسیہ کا سب سے بڑا جو ہے گولڈ جو کاروبار تھا وہ یہاں ہیں اس بزار میں ہوتا تھا ہم ادھر جائیں گے اور اس کے ساتھ پھر اندرون میں جو انا تھا بہت واکنگ کریں گے واکنگ موسیٰ 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 دلوالے آپ دیکھیں پتہ نہیں یہ کیسے چلا لیتے ہیں ادھر پیچھے جو تھا سراپا بزار وہ سونے والے ہمیں بنانے نہیں دیا رہے تھے تو ہم نے ویڈیو نہیں بنائی وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہم تو ہنپر سے آدمی ایک جاہل سے آدمی نانت مجھے نہیں کرتے بڑے پر موکے ہو viڈیو بنائی جوں جب کو ہمیں گھنی چلونے ہم یہ خووو کو ہی ہاں وہاںی تاغریہ GTA جعرام بڑی پر میں شکریہ ہمیری اکنی چاکٹ بڑتا ہوں مہاری یkryک بڑestic بے اس نے بیڈیو بنائی شکریہ اس کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو گائیڈ ہیں وہ راستہ گئے ہیں بھول اور یہ ہم راستہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہاں کے جو گلیاں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں راستہ بھولنا جائے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ہے جی یہاں کا اندرون جو چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں ہیں اور یہ مجھے اس طرح کی فیلنگ دے رہا ہے جیسے کہ مروکو بغیرہ میں یا تونیزیاں میں جو ان کے مدینہ ہے جو اندرون ہے وہ اسی طرح کے ہیں اور بہت خوبصورت جگہ یہ ہے بار بار راستہ بھول رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شاگردیزی کے شاگردیز آر کو چھوڑ گیا تھا اگر ہم ان کی ویڈیو بنائیں گے تو اب یہ ویڈیو میں آگے ہیں ہاشم خان باردک ایمرے میں تو نہیں بنا دی یہ دیکھیں شاہ یوسف گردیزی صاحب افغانستان کے ایک شہر گردیز سے تھے جو ایک ازار اٹھاسی میں ملتان میں آئے تھے اور یہاں پینوں نے کافی زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف کنورٹ کیا تھا یہ جو مقبرہ یہ ایک گیارہ سو باون میں کمپلیٹ ہوا تھا لیکن جو مجودہ مقبرہ ہے یہ اس کو ریسٹورڈ کیا گیا تھا ملتان ہے اور آپ نے ملتان کا سون علوہ نہیں نہ کھایا تو کیوں بیس یہ خالی سون علوہ نہیں ہے بیسے مجھے سون علوہ اسنا پسند نہیں ہے جتنا مجھے بادام پاک کے ایک علوے کو یہ کہتے ہیں اور فیلے سے رنگا پیسن کا علوہ ہوگا وہ بہت پسند ہے یہ میں نے نہیں پا رہا تھا میں نے سون علوہ کم حافظوں کو کیا تھا ابھی جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو سب سے پرانی سون علوے کی مشہور دکان ہے وہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے شاہ شمس طبریزی جی کے مزار پہ گیا تھے کافی خوبصورت مزار ہے اور ابھی ہم جہاں پہ ہیں یہ ہے جی ملتان کی مین ٹیوریس پورٹ گلہ سب سے انچی جگہ کلہ کاسم باگ کلہ کاسم باگ یعنی بکول اویس کہ جب پرانے وقتوں میں سلاب آتا تھا تو سارے لوگ باگ کے ادھر ہی آتے تھے اب سلاب ہی نہیں آتا پانی ہی کم ہے اب تو ہاتے ہی نہیں سلاب گرمی اتنی ہے پانی چیف جسٹس صاحب ساتھ لے گئے ہیں جو ڈیم بنائیں گے پھر میں آکر ڈال دوں وہ سارا ہوتے ہیں اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ جو مزار ہیں یہاں پہ شاہ رکھنے عالم اور بہاودین زکریہ بہاودین زکریہ جو حضرت شاہ رکھنے عالم ہیں وہ بیسکلی حضرت بہاودین زکریہ کے پوتے ہیں پوتے ہیں اور یہاں پہ آج کافی رشے کیونکہ فرسٹ مہی ہے اور چھوٹی کا دین ہے لوگ جو ہیں اپنے پکنک بنانے آئے ہیں اور ہم یہ مین ٹوریس سپورٹس میں ایکسپلور کر رہے ہیں یہ یہاں پہ کاسم پارک کی انٹرنس ہے ہم لوگ ابھی حضرت بہاودین زکریہ کے مزار پہ ہیں اور یہ تقریباً 800 سال پرانا ہے اور اس کو شاید انہوں نے تھوڑا بہت رینوویٹ کیا ہوا ہوگا لیکن ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں ایریا یہاں پہ ایک مندر ہوتا تھا جو کہ بابری مسجھ جب انڈیا میں ہندو نے شہید کی تھی تو یہاں کے مقامی لوگوں نے وہ مندر گرا دیا تھا دیکھ سکتے ہیں کہ مزار اور مندر ساتھ ساتھ ہیں یعنی اس طور میں لوگوں کو اتنی پرواہ نہیں تھی بڑے سکون سے رہتے تھے سنے کو ملتا ہے کہ یہ جب مندر گرایا تھا تو یہاں سے کافی زیادہ سونے کو سونا نکلا تھا کیوں بہر؟ موسیقا موسیقا ملتان میں پیدا ہوئے تھے اور یہ اپنے دادا بہت دن ذکریہ کی سکسیسر تھے تیرہ سو بیس اور تیرہ سو چوبیس کے درمیان پیاسو دن تگلک نے بنوایا تھا اور ان کے بیٹے محمد بن تگلک نے شاہ رکن عالم جی کی فیملی کو یہ گفٹ کیا تھا جس کے بعد تیرہ سو تیس میں ان کی باڈی کو یہاں پر ٹرانسفر کیا گیا تھا یہ جگہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی سائٹ میں شامل کی گیا ہے موسیقی 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 موسیقی